ہوں گے زبردست ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں بارش بڑی زبردست ہو رہی ہے اور میں بس ٹریننگ کر کے بھی گھر واپس جا رہا ہوں اور میں آپ کو ڈی ایچ اے کا حال دکھا رہا ہوں ڈی ایچ اے ہی ہے ہمارے ڈی اے چھے تو میں دوسرے جو ہمارے ایریاز ہیں آ کراچی کی کراچی میں میں ان کے لیے بڑا پریشان ہو یہ میں آپ کو ڈی اے چھے کا حال دکھا رہا ہوں یہ ڈی اے چھے ہے اس وقت یہ دی ہے شای جی اس طرح جو ہے نا وہ میرے باست کشتی نہیں ہے میں بورڈ ہوتی تو بورڈ میں اس وقت میں جا رہا ہوتا لیکن مجھے فکر ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو اس وقت کراچی میں مختلف جگہوں پر رہ رہے ہیں اور بہت زیادہ تر کچھی بستی بہت زیادہ ہے یہاں پر اور ان لوگوں کی مجھے فکر ہے جن کے بعد انشاءاللہ تھوڑی سی بارش کم ہوگی تو جاؤں گا ان کے گھر بار جو ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ افسوسناک ہے بس اور یہ کراچی کی طرف اس وقت گوم رہا ہے میں نے کہاں اپنے فینس کے ساتھ شیئر کر رہوں میں درست بارش میں گیا باتا ٹریننگ کر کے آئے ہوں اب گھر واپس جا رہا ہوں یہ کراچی کا موسم ہے جی میرے خیال میں جب سے کراچی میں ہوت سنبھالا ہے میں نے اتنی بارش نہیں دیکھی اتنی بارشی ہوئی ہے کراچی میں بہت زبردست زبردست لیکن اس طرح کی کنٹینیوز لی صبح سے بارش چیل رہی ہے اور شکر ہے کہ ابھی تک لائٹ نہیں گئی لائٹ ہے پرسو لائٹ گئی تھی تقریباً کوئی سولہ سترہ گھنٹے کی لائٹ گئی تھی لیکن مجھے اثر فکر جوتی ہے ان لوگوں کی جو یہاں پہ کچھی بستیوں میں زیادہ آباد رہتے ہیں لوگ میری آپ سب سے ریکویسٹ بھی ہے اس ویڈیو کی بنانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنا تو خیال رکھنا ہی رکھنا ہے بلکل گھر سے نہ نکلیں اس لیے کہ بجلی گتاروں کا بھی پتہ نہیں ہے جب بھی کوئی ایسی بارش ہوتی ہے نہ کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے بچے جوان لیڈیز کرنٹ لگنے سے ان کے انتقال ہوئے ہیں تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ریکوشش کریں کہ گھر میں ہی رہے میں خود بھی گھر ہی جا رہا ہوں میں آپ کو اس طرح آپ کو نہیں سمجھا رہا ہوں میں خود بھی اپنا آپ کو سمجھا رہا ہوں بس میرے گھر سے قریب ہی تھا ٹریننگ سینٹر اس لیے میں گھر سے باہر نکلا ہوا تھا اور آپ لوگ سب لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں پلیز باہر نہ نکلے گا روڈز کے اوپر اس وقت واک کرتے ہوئے بالکل نہ نکلیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور انشاءاللہ میں اور میری فاؤنڈیشن ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کھانے کے حوالے سے اس وقت لوگ کافی تکلیف میں ہوں گے کافی تکلیف میں ہوں گے اور ہو سکے تو اپنے اپنے لوگ آپ کے لوگ ہیں بہت لوگ ہیں مستحق لوگ ہیں آپ ان سب